تاریخی عمارت تاریخ 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 عمارت اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں ان کی شہادت واقع ہو جائے تم ان کے روزوں کے ساتھ ان کے چانے والوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کریں سعودی حکومت جو آل سعود ہے 1923 میں اس نے اپنی حکومت وہاں بنائی 1924 میں اس نے حجاز پر اپنے خبزے میں کیا اور 1925 میں 26 اپریل 1925 یعنی آٹھ شوال تیرہ سو چوالی سجری میں اس نے یعنی یہ چاہا کہ ہم رسول اللہ کی نشانی ہے کیونکہ پوری دنیا میں رسول کی نصر پھیلی ہو حضرت صدیقہ تیرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے پھیلی ہے اس نے یہ چاہا کہ ہم اس نشانی کو مٹائیں لہذا جنت البقی کو مندیم کیا وہاں پہ صرف حضرت صدیقہ تیرہ کی خبر نہیں بلکہ اہل تشیعیوں کے چار اہمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام زین الابدین حضرت امام محمد باخر اور حضرت امام جعفر صادق کی بھی خبور ہیں اور اس کے علاوہ دس ہزار سے زیادہ اصحاب پیغمبر کی خبر جنت البقی میں صرف اور صرف یہ اہل تشیعیوں کا نبالکہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ جنت البقی کی تعمیر ہونا چاہیے کیونکہ تمام جو بڑی حکومتیں سب اسلامی دشمن ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ان روزوں کی تعمیر ہو اور جنت البقی کی تعمیر ہو کیونکہ جب تعمیر ہوگی اور وہاں لوگ جو چاہنے والے ہیں شہدادی کے یقیناً وہ کسرت سے پہنچیں گے اور جب کسرت سے پہنچیں گے تو دنیا پوچھے گی کہ ایسی کون سی شخصیت یہاں دفن ہے کون سی ایسے شخص دفن ہے جس سے لوگ اتنی محبت کرتے اتنا یعنی لوگ یہاں کسرت سے آ رہے ہیں تو پھر ان کو حقیقت بیان کرنے پڑے گی لہذا یہی وجہ ہے کہ آج جو دشمن اسلام وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ روزوں کی تعمیر ہو لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہر دور میں احتجاج کی آواز کو بلند کرتے رہے کیونکہ امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی خابل لانت ہے جو ظلم کو دیکھ رہا ہے وہ بھی خابل لانت ہے اور جو اگر کوئی ظلم سنے اور اس کو پر خاموجی اختیار کر لے تو وہ بھی ظالمین میں شمار ہوگا لہذا ہم احتجاج کر کے ہم کو اپنے کو مظلومین کی فیرست میں شامل کر رہے ہیں ظالمین کی فیرست میں موسیقا